پاکستان میں عمران خان اور شاہ ممود قریشی کو جیل کے اندر فیسرہ سنایا گیا کہ وہ مزید دس سال جیل میں رہیں گے اس موضوع پہ بات چیت ہوگی میجر گورواریا جی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں الیکشن کی جو فضا ہے وہ کیسے ان کو بھارت میں بیٹھے ہوئے دکھ رہی ہے اور پاکستان کی طرف سے دو ایک انافیشل ایک اوفیشل بھارت کے خلاف لگ رہے ہیں انافیشل یہ ہے کہ جو ایران کا حملہ ہوا تھا پاکستان میں وہ بھی بھارت نے کروایا تھا یہ انافیشل وہاں کا ایکو سسٹم بول رہا ہے اور جو اوفیشل ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ جہادی ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں وہ بھی بھارت کروا رہا ہے تو ہم میجر گورواریا جی سے ان دونوں ایشیوز پہ بھی ان کی رائے لینا چاہیں گے سواگت کرتے ہیں دیلی سے میجر گورواریا صاحب کا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دس دس سال کی مزید جیل میں رہنے کی صدا ہوئی ہے وہ اپیل کریں گے یہ الگ بات ہے تو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو بھارت میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے پلٹیکل منظر نامے کو سر دو باتیں ہیں اس میں انگل مجھے دو دکھ رہے ہیں پہلا انگل تو ٹھیک ہے کہ عمران خان کیسا بھی ہے ایک پاپیلر لیڈر ہے اور اس کو دور رکھنا ہے پر اس کو دور کیوں رکھنا ہے سر یہ کیوں اب فوج کے خلاف تو نواز شریف نے بھی بولا تھا فوج کے خلاف تو بھٹو نے بھی بولا تھا فوج کے خلاف تو سارے کے سارے یہ ایک بار فوج کی مدد سے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں پھر ان کو غلط فہمی ہو جاتی اپنے بارے میں تو فوج کے خلاف تو سب بول چکے ہیں سر مجھے سے لگتا ہے سر اس میں بہت بڑا گیم چائنا کا ہے یہ میرا انیلیسس ہے کہ چائنا کا بہت بڑا گیم ہے کیونکہ عمران خان چائنا کا بڑا گیم ہے چائنا کی اکرمک حالت ٹھیک نہیں ہے مالی حالت ٹھیک نہیں ہے سر ایک ریسنٹلی پیشلے ایک دل سال کار اب توٹل لاشت چینہ کے ستاک مارکٹ کا گین ہے چھے کھرب دولار six trillion dollars wipe out ان کا real estate is in a mess their banking sector is in a mess economy کو مار پڑ رہی ہے belt and road initiative belt and road initiative is something اور ظاہر سی بات ہے کہ CPAC is the flagship venture CPAC to سب سے بڑا project ہے جس میں پچاس ارب سے زیادہ ڈال چکے ہیں ایک تو CPAC ان کا activate نہیں ہو پایا جس طریقے سے وہ لوگ چاہ رہے تھے پاکستان corruption تھا آدھا پیسہ لوگ کھا گئے journal کھا گئے bureaucrats جو مرضی چاہے آپ جس کو blame کریں وہ لوگ کھا گئے they have taken the money and they have vanished پہلی بات تو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے CPAC روک دیا عمران خان نے اگر ایک کوئی ڈھنگا کام کرا وہ یہ کرا کہ اس نے CPAC روک دیا اس نے کاغذ نکل با CPAC کے اور اس نے دو تھی میں بیسک سوال پوچھے کہ اگر یہ investment ہے تو اس کا return on investment کتنا ہے اگر یہ loan ہے تو اس کا mortgage کیا ہے ہم کتنے interest پہ ہمیں اس کی payment کرنی ہے ہم بیاج کتنا دے رہے ہیں اس پہ تو یہ سب عمران خان نے پوچھا عمران خان نے سر pretty much ہی shut off سی بیک سر تو یہ یہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں یہ بالکل بات جو ہے عمران خان نے جو پورا رچہ ہے ہندی میں swang کہتے ہیں سر swang ایک ڈراما ڈائپ کا ایک swang رچہ ہے نورہ کشتی بھی آپ کہلیں اس کو سر ایک سینس میں کہ سب میں نے absolutely not بول دیا تھا اس لئے Americans نے میری سرکار گرہ دی مجھے لگتا ہے عمران خان نے جھوٹ بولا سر اور جھوٹ اس لئے بولا کیونکہ اس کے کچھ مہینے بعد عمران خان نے خود بولا کہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار تھا نہیں میرا کوئی اختیار نہیں تھا میرا کوئی control نہیں تھا سارے کے سارے فیصلے جنرل باجوا کرتے تھے آپ کو بھی پتا ہے سر عمران خان has so many times publicly said کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا سارے فیصلے باجوا ساپ کرتے تھے اگر سارے فیصلے باجوا ساپ کرتے تھے تو کیا اتنا important فیصلہ اتنا ضروری اور اہم فیصلہ آپ سے پوچھتے ہیں Americans اور وہ تو آپ سے پوچھتا جو آپ لوگوں کو جانتا نہیں ہے Americans تو رگ رگ سے 1947 سے Americans واقعی فیصل سنس 1947 کی Americans جتنا deeply embed ہیں پاکستان میں اتنا چائنہ کبھی ہو نہیں سکتا چائنہ کبھی ہو نہیں سکتا جتنی بڑیہ طریقے سے Americans جانتے ہیں پاکستانیز کو چائنہ تو بھی بچہ ہے Americans دیکھئے پاکستانی موہ پہ کچھ بولیں ان کی زبان پہ کچھ ہو بچے سارے US جاتے ہیں یہ بات فیکٹ ہے گھر US میں ہے پروپٹی US میں بچے چائنہ ان کے ساتھ ظاہر سی بات ہے تو بیسکلی بات یہ ہے سر کی انہوں نے پوری کوشش کری تھی اس کو پھیلانے کی ایک ایک ہوا دینے کی کہ میں نے absolutely not بول دیا اب فیکٹ اپ دو میٹر اس ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ امریکہ نے ان سے ڈرون اڈڈے مانگے ہیں ٹھیک ہے سر ان کے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے دوسری چیز انہوں نے جو absolutely not بولا وہ تو ٹی وی انٹرویو میں بولا سر ایک انکر تھا پتہ نہیں ترکی کا کہاں کہتا مجھے یاد نہیں انہوں نے انکر کو بول دیا absolutely not اب انکر کو جب بول دیا absolutely not اور یہ بول دیا انکر کو کہ انکر میں پوچھا کہ جناب اگر آپ سے امریکنز ڈرون اڈڈے مانگیں تو آپ دیں گے بولا ہی نہیں تھا کیونکہ امریکن اس سے مانگ نہیں تھے اس نے absolutely not ایک ٹی وی انکر کو بولا تھا لیکن اتنی ہوا باندی امران کھان کی امران کھان امران کھان پھر امریکن اس کے بارے میں اس نے دھمکی دی امریکن کھان دے گا ایسے کو دھمکی دیتا ایسے امریکن سر جوتے کا جو فیتا ہوتا ہے وہ نہیں توڑ سکتا امریکن سر میں جان کری ہوا کرتے دیکھ زمانے میں امریکہ کے میں اکبار میں پڑھا تھا وہ اسلام آباد آئے انہوں نے ہاتھ شاہت ملایا کھانا کھایا اگلے دن سور اگر گاڑی پکڑی اسلام آباد سر کبھی آج تک پاکستان نہیں مجھے بھی پتا ہے دنیا بھر کو پتا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پنڈی میں ہوتے ہیں اسلام آباد پارلیمنٹ ان کا زیادہ ویلیو نہیں ہے ان کی ایک فیس ویلیو ہے مجھے لگتا ہے کہ امران خان کو ایک تو پولیٹیکلی فکس کرنا ضروری تھا دوسرا فکس دن سے دکھ رہا تھا کہ امران خان چائنا کے سی پیک کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کر بھی دیا اور لیکن یہ بات بھی ہے کہ امریکنز کو بھی امران خان سے لگتا ہے کافی ڈیس اپوائنمنٹ ہوئی کیونکہ جو ان کا آدمی تھا یعنی امران ان کا آدمی تھا وہ بھی ڈیلیور نہیں کر کہتے ہیں ہم لوگ فوج جو فائر ہو جاتا نا کارٹریج امٹی کارٹریج ہے خالی خوکا امران خان پر خالی خوکا نے 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 تو آبی تھوڑا سا گرم ہے خوکا شروع شروع نکلتا very hot پھر اس کے دیرے دیرے پانچ منٹ پہنچ ہو جاتا تو یہ امران خان کے ساتھ خالی خوکا امران خان کچھ کر نہیں پائے سر آپ ستیٹ کے خلاف ملڑ سکتے بہت مشکل ہوتا امران خان جیل میں امران خان کارڈر وائپ آٹ کر دیا کوریشی سب جیل میں جیل جیل سر دیکھیں سر یہ الیکشن کے ریزلٹ پہلے ڈکلیر ہو گئے امران خان لڑنی رہا الیکشن پی ٹی آئی کی پورے سب کو آج بھی انہوں نے پتہ نہیں کتھرے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا تو پی ٹی آئی کے ہاتھ سے بللہ انہوں نے میٹافورک لی لیا بللہ بللہ پی ٹی سر تو بللہ اینڈیا ہمیں اتنا پتہ ہے کہ فوج نہیں چاہتی اور ان کے پرانے بھی تو ہیں سر رشتے یہ کرنٹ آرمی چیف سے یہ جو میں انڈیا آڈینسز کو بتا دوں کی جب جنرل آسم منیر یہ آئی 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 جو ہیں بشرا بی بھی ان کے خلاف ثبوت تھے کرپشن کے اور اس کے دنیا بھر دھاندلی پرائی منسٹر دھاندلی ہو رہی تھی یہ اس کی وائس ریکارڈنگ دنیا بھر کی فوٹو گراف جو بھی پروف ہوتا ہوگا جو بھی یہ پورے گئے تھے وہاں پہ اور انہوں نے عمران خان کو دکھایا تھا اس سمیں عمران خان لڑ لے تھے جنرل باجوا کے عمران خان نے حل لہ جنرل باجوا نے ان کو ہٹا دیا انہوں نے جنرل آسم منیر کو ہٹا دیا کہ تم ISI کی چیف نہیں ہو جنرل باجوا نے چینج کر دیا عمران خان تھو افٹ میری بیگم اس کی چور تھی صحیح پاکستان کی تاریخ میں اکسر ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان بھی اس معاملے میں بیلنز بیٹنگ سب کی آتی ہے کبھی آیوب خان کی بیٹنگ آتی ہے بیٹنگ پاکستان میں سب کی آتی ہے جب بیٹنگ آتی ہے بندہ ایسے مارتا ہے جیسے بلکل جس کو وہ کہتے نا اپنا وہ ورندر سیوا آگ ہے وہ اپنا بلکل رج کے مارتا ہے وہ چل رہا ہے امران گان گان آپ کو پتہ ہی امران گان کیا 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 اس نے جو اپنے وہ نہیں کری اور دنیا بھر کی چیز نہیں کری اور وہاں پہ آرمی چیف کو اس کو اس مہی کے واقعے کے بعد یہ جو دہشت گردی اس کے پیش وردی ہے چوکی دار چور ہے یہ سب نارے گونجے پورے پاکستان میں راول پنڈی میں گونجے سر وہ شیخ رشید کی لال حویلی کے سامنے نارے گونجے اور شیخ رشید انکریج کر رہا تھا کہہ رہا سر till the time they find a next مسیح اور پاکستان یہ ڈھونڈ لیتے نا پھر یہ دو تین سال میں ایک اور ڈھونڈ لیں گے سر امران گن ٹائپ کا پھر بہت ہی کمال کیا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی کمنٹی کی دیئے یہ جو ہیٹر ڈیمارکس ہیں یہ یہ جو مائن سیٹ ہے یہ کیوں پاکستان سے جا نہیں رہا سر پاکستان کی بنیاد نفرت پہ بنی ہے پاکستان جو کہتا ہے نا کہ ہماری بنیاد لا الہ پہ نہیں جب کسی پاکستانی کو کچھ سمجھ میں آتا نا کی چھتر سال میں کیا achievement ہے وہ کہتا ہمارے پاس ایٹم مومن ہے پاکستان نے دنیا کو کبھی کچھ دیا نہیں ہے دنیا سے لیا بھر بھر کے جولی بھر بھر کے آج بھی لے رہے ہیں لیکن اگر جو ان کے ہیروز ہیں سر جو ان کے نوبل پرائز وینر ہیں ان کو باہر دھر کل کے نکال دیا ان لوگوں میں کہ ڈر کے مارے تم باہر ہی رو چاہے وہ فیزیسس تھے جی ڈاکٹر عبدالسلام عبدالسلام صاحب فیزکس کے نوبل پرائز فیزکس ایک 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 مطلب she has not come back to settle in Pakistan i think ایک آت بار وزیٹ پہ آئی تھی but she has not come back to settle in Pakistan so یہ ای این کو انہوں نے ان کے اور اچھے اچھے لوگ تھے پاکستان میں ایسی بات نہیں اچھے لوگ نہیں انہوں نے حبیب جالب کے ساتھ کیا دیتے ان کو قدر نہیں بندوں کی اور اوپر والے نے ان کے یہاں بھی بڑے گزب گزب کے لوگ پیدا کرے ہیں رائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ آپ پاکستان کو تو وہ جو ان کے وہ جو جو نیوکلئر سائنٹس تھے اب دوکٹر قدیر خان جی دوکٹر قدیر خان خان لیوریٹری والے دوکٹر قدیر خان اب ان کے اوپر کوئی کیس ویس لگایا اور یہ سمگلنگ کر رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈا دیا اور یہ ہمارے تھے دوکٹر ای پی جی عبدال کلام وہ راشت پتی تھے بھارت کے سر تو راشت پتی تھے بھارت کے تو یہ ہیروز کی ایسے عزت کری جاتی ہے ڈاکٹر کلام نے ہمیں کیا دیا سر یہ جو پورا ہی وز کال مسائل من آف انڈیا ٹھیک سر انہوں نے بھارت کو مسائل دی سر انہوں نے پورا یہ ڈیولپ کرا اور انڈیا کو دیا اتنے کم ریسورس میں تو بھارت شکر گزار رہے گا ڈاکٹر عبدال کلام اور میں کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ بنایا وہ بھی کم تھا جو بھی بھارت رتن دیا ان کو نواز ہر چیز جو انڈیا کر سکتا تھا انڈیا نے پورا زائر سی بات ہے پاکستان میں ایسا نہیں اثر ان کا اثر ہندو سے ہم نے الگ بنا لیا ہم نے یہ کر لیا وہ کر دیا یہ چھوٹی ہلکی باتیں کرنا اور اپیزن دی لویس کومن ڈی نومنیٹر جو بلکل انڈ میں کھڑا ہے اس سے تالیاں لے لینی سیٹیاں لے لینی بس یہ ہلکی چھوٹی باتیں کوئی بتا دے ایک تیر مارا ہے تو ہم بھی پاکستانیوں سے جاننا چاہیں گے جی ہم نے یہ تیر مارا ہے اس کے علاوہ تھے بتائیں سر ہمیں بھی پتہ لگے کہ انہوں نے یہ ویکسین بنائی ہے سوفٹوئر بنائی ہے سر یہ انہوں نے اے آئی کا کوئی نیا چیز اجات کری یا پلیٹفارم یا انہوں نے ان کے کچھ سی اوز ہیں یا ٹاپ کمپنیز میں چہتر سال کم نہیں ہوتے سر چہتر سال میں کچھ ملک نے کرا ہوگا کوئی ایک تو نکلا ہوگا مرد مومن سر جس نے کچھ کر دکھایا ہوگا بتا رہی ہیں جنگیں لڑی ہیں بس ان کے یہ ہی ہے ایک دو سٹوری ہے سر ان کی اور کچھ نہیں جی آپ نے دو سٹوری کی بات کی اب ایک دو سٹوری زور چل رہی ہیں ایک تو پاکستان کے یوٹیوبرز اور پاکستان کے جنرلس کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کا جو اٹیک تھا پاکستان پہ اور جواب میں پاکستان نے بھی اٹیک کیا اب دونوں فورم منسٹر بھی ملے ہیں ایران کے فورم منسٹر کی چیف دامی سٹاب سے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان کا ایک سسٹم کہ ایران نے جو کچھ کیا وہ بھارت کے کہنے پہ کیا تو میرا سوال سر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران تو پاکستان میں کاروائیاں کوئی چالیس سالوں سے کر رہا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے کر رہا تو بھارت کے کہنے پہ تھوڑی کر رہا تھا تو اس ایلیگیشن کو جو ایلیگیشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس میں دیکھیں آپ کو بات یہ ہوتی کہ جب آپ پوری ایک عوام کو جاہل رکھتے ہیں جب آپ کا ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ خراب ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی تو مال بیچنا پڑے گا اسلام خطرے میں ہے پاکستان خطرے میں ہے ہندو کھا جائے گا ہندو نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرا اور یہ ساجش ہے رو کی ساجش ہے تو سر آپ کو ایک دو چار پانچ آپ کے پاس ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جو آپ سر سری چھوڑ دیتے ہیں کہ پبلک تالیاں پیٹنے لگتی ہے میں یہ انٹیلیجنس ایجنس ایجنس اس سے بہترین کوئی دنیا میں ایجنس کہتے ہیں پاکستانی نہیں کہہ رہے کہ اس سے یہ سی آئی اے مساد رو بچے ہیں اس کے سامنے ایسا کہتے ہیں لوگ جو پاکستانی کہتے ہیں تو یہ کیا یہ صرف تنکھائیں لیتے ہیں یہ کیوں نہیں کچھ کرتے مجھ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی دوسری چیز سر ان کے مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی بات نہیں ہے سر کہ انڈیا کے پاس جادو کی چھڑی ہے انڈیا میں بڑے مسئلے ہیں اور پاکستان سے زیادہ مسئلے ہوں گے انڈیا میں بڑا دیش ہے ہماری جو ہے سیٹ بیک ہمیں بھی ملے پریشانیاں ہم نے بھی دیکھی جیت ہر ہم نے بھی دیکھی لیکن ہم لوگ سر جھوٹ نہیں بولتے اپنی اگلی نسل سے بچوں سے جھوٹ نہیں بولتے پاکستان میں جھوٹ کا کلچر اب میں آپ کو ایک ایک سر 1962 کی لڑائی چین کے ساتھ ہم ہارے ہماری کوئی کتاب یہ نہیں پڑھاتی کہ جنگ ہم جیت گئے تھے یا پھر ہماری فوج جیت گئی تھی اور پولٹیک لی کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی اور گیم ہو گیا اور ساجش ہو گئی ہم لوگ یہ سب نہیں سکھاتے ہم لوگ یہ بتاتے ہیں بچوں کو یہ ہم اسی لیے بھارت ترقی کرتا ہے سر اکلاک جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے بیسک جو مورل کیریکٹر ہوتا ہے وہاں پہ ہے پاکستان میں جو ان کا اشرافی ہے اس میں کم سے کم نہیں عام لوگوں کی بات تو نہیں کرتا یہ ہر چیز میں 1965 کی جنگ ہم جیت گئے شروع انہوں نے کری اب چھوٹی سی بات آپ پریشن جیبرالٹر کیوں شروع کرا آیوب خان جیبرالٹر اس لیے شروع کرا کہ ہم کشمیر ہتیال ٹھیک ہے سر کشمیر ہتیال اس نے جنگ شروع کری مقصد کیا کشمیر کو ہتیال اوبجیکٹیو تھا کیا وہ کشمیر کو ہتیال پائے نہیں یعنی کی پریمیری اوبجیکٹیو میں فیل ہو گئے اب پتہ نہیں کس دن کی چھوٹیاں مناتے ہیں لوگ مجھے ہی بات سمجھ لہور بچا لیا انڈیا کو ہم نے روک لیا لہور میں گھسنے والے تھے ہم نے روک لیا یوں میں دفاع پتہ نہیں کیا انہوں نے اپنے بچوں کو جھوٹ بول رکھا ہے ہر ایک جنگ کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے ہر ایک جنگ کا ایک وہ ہوتا ہے ہم نے یہ اچیو کرنا ہے ہم اس کارن سے اس وجہ سے ہم جنگ میں جا رہے ہیں ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے اور میری مدر مجھے بولے کہ جاؤ بازار میں اور آپ ایک کلو چینی لے ایک میری آپ چھوڑو آپ یہ بتاؤ کہ ایک کلو چینی لائے ہاں یا نا اس میں بحث کی بات ہی نہیں یہ نہیں پوچھتے یہ اپنے قومی ترانے اور میڈم نور جہان کے وطن کے سجیلے نوجوان یہ گاگا کے سب سب کو بور کر دیتے ہیں تو یہ لوگ جھوٹ بولتے سر اب اس جھوٹ کا کوئی علاج ہے نہیں اب بھارت نے کر وداران کے لیے بھارت نے کر بھارت نے کر وائے اب یہ آپ ریپیٹ کریے کیونکہ ان کو سچ بات بتائے کی ایشو کیا ہے اور یہ ایشو کو فیس نہیں کرنا چاہتے ایشو یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر آج کی تاریخ یوکرین کے اوپر تیس تاریخ کو can I say that I can't say that سر ہر ایک آپ کسی ملک کو influence کر سکتے ہیں لیکن ہر ایک ملک کی independent خارج policy کم سے کم ہونی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے independent ڈپلومی ہونی چاہیے اور ایران ایران بھارت کی سنے گا سر ایران امریکہ کی نہیں سن رہا وہ چینیز کی نہیں سن ٹھیک سے ایران کسی کی نہیں سن پوری دنیا ایک طرف ایران ایک طرف سر میں کوئی پسند نہیں کرتا وہاں پہ جو ملے مولانا میں پسند نہیں کرتا لیکن پاکستان میں مسائل مار دی تو ایسے بچکانے نیریٹیف پاکستان میں بگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایڈوکیشن کا سٹینڈرڈ نہیں ہے لوگوں کا سمجھ نہیں ہے تو کچھ بھی آپ بیچ دیجئے بگ جاتا ہے سر مال پاکستان میں سر یہ تو پاکستان میں ایک ایکسٹریم بنا تھا ہمیں ثبوت مل گئے ہیں کہ یہ بھارت قرار اور وہ جو ایکسٹریم سٹ ہیں وہ کشمیری جہادی لیڈر تھے تو سر اس آفیشل جو پاکستان کا نیریٹیف ہے اس پہ کیسے ریسپونڈ کریں گے کوئی اس پہ ریسپونڈ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے سر فورن آفیس نے ریسپونڈ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے سر نہ ان کے پاس تھا نہ ان کے پاس کچھ ہے ٹھیک ہے سر ان کا بھارت سیم پرابلم چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ سیم پرابلم چل رہی ہے کینیڈا کے ساتھ ہم لوگ بہتی گنگا جی میں ہاتھ دھولیتے یہ پاکستان کی پولیسی دی امریکنز نے جواب نہیں دیا ان کو ایک ہفتہ سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ثبوت ملے وہ ثبوت ملے تو کیوں وہ کر رہے بھائی سبوت ملے میٹنگ بلاؤ ہر ایک ایمبیزنر کو دے دو سب کے سامنے یہ نہیں دکھانا یہ نہیں دکھانا اپنے ٹیلیویجن اینکر جن کو انہوں نے کہ میڈم آپ یہ بتاؤ ثبوت ہیں کیا کچھ ہوں گے نا ثبوت آپ بتائیے یہ پوچھنے کرے باش تھوڑا ہے پاکستان میں ثبوت ہے ثبوت ہے سب پاگل ہو گئے بھنگڑے چنگلے ڈال کے اور اب دیکھئے ثبوت کی بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے اب پاکستانی میڈیا ڈسکرسی بڑی بات کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت نے پاکستانی سیٹیزنز کو پاکستان کے اندر مروایا اتنی بڑی بات دو دن کے اندر ان کے انکر بھی ہلکے ہیں سر ان کے انکر بھی ہلکے ہیں ہارڈلی ون اور ٹو انکر ایف فاؤنڈ ہور بڑے ہلکے انکر ہیں دیکھیں سر میں بتاتا انڈیان ٹی وی اینکر شامل میں پاکستان کے لئے کڑوا بولتے ہیں بلکل بولتے ہیں اور میں یہ امید نہیں کرتا کہ پاکستانی ٹیلی اینکر ہمارے لئے بھولے بھلائی کی بات کرے ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی کڑوا بولے گا لیکن ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا انٹیلیجنٹ لی کڑوا بولو you can it is always you know sir when you have an intelligent enemy you also feel good about yourself کہ ہم پاکستانی کو دیکھیں یہ ہمارے دوشمن ہے دوشمن کو کوئی سٹینڈرڈ آپ نے دیکھا بھارت نے پاکستان کا نام لینہ بند کر دی سر کیونکہ آج بھارت واسی خود سوچتے ہیں دل میں and I have spoken to so many senior people سے میں ملتا رہتا ہوں ان سے and many of them I have their sentiment on television میں پہلی بار نہیں کر رہا ہوں I have their sentiment جس ایک تھوڑا سا برا لگا ہے جس کو ہم نے دشمن مانا تھا اس کی یہ قاتل ہے اب ہونے جا رہے ہیں تو یہ election بھارت میں بیٹھے ہوئے آپ جیسے analyst کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ تو selection election کہا یہ پہلے یہ لوگ decide کر لیتے ہیں کہ کس election جیتنا ہے پھر election کروا دیتے ہیں سب سے popular جیسا بھی یہ میں کہہ رہا میرے ہزار اختلاف آتے ہیں عمران ڈالا جو ڈر گئے سر 90% ڈر گئے اپنے اپنے اس کا سر یہ اور نام یہ ڈبو جی کا میں بھول جاتا ہوں سر جی فواد چودری فواد چودری جی فواد چودری ساب بھگ گئے وہاں سے آپ نے ویڈیو دیکھا ہو بھاگ رہے بھاگ رہے تھے نائے 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 سر ایلڈرلی لیڈی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جو شیری مزاری شیری مزاری جی لیڈی اور میں مجھے بھر مجھے بھائی 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 وہاں بھائی جو ریڑ کی اڈڈی ہوتی نا کچھ لوگوں کی ریڑ کی جو شیریم مزاری جی ہیں اگر ان کے ساتھ ہم دشمانی کریں گے تو ان کے ساتھ دشمانی میں پھر ہماری بھائی 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 فواد چودری کے ساتھ دشمانی کر کے سار اپنی بیستی کروانی ہے لیڈی 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 سب کچھ کرا آئے میں مانتا ہوں کہ ایکس ریس لیڈی ایسے ہی ہیں ایک کے دکھ کے روپے کے کسی کام کے نئی لیڈی تو آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بلکل سیلیکشن آلیڈی نظر آ رہا ہے جو بھی ریزلٹ آئے گا کیا ایمپیکٹ ہونا ایمپیکٹ تب ہوتا ہے جب پاکستان کے نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ لکھتے ہیں کہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی تو انہ کا فرنٹ پیج ڈیوز ہوتی ہے دون نیوز میں جیو میں چھپتا ہے کہ کور کمانڈر کی میٹنگ جیسے پتا نہیں اور کور کمانڈر ہر تیسرے میں ملتے رکھتے ہیں کہ کام ہو ہے میٹنگ چلتی رکھتے ہیں سر بیٹ کور کمانڈر میٹنگ ہوگئی کور کمانڈر میٹنگ سر انہ کا کچھ نہیں ہے سر اچھا ایک چیز بولنا چاہ رہا ہوں پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں اور یہ بڑے بڑے انیلیس جن کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں سر ہیں پاکستان میں تین چار جن کو میں سنتا ہوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان سٹیبیلیٹی آگئی سب کچھ ٹھیک ہو جائے سر مشرف دس سال رہا پوری پاکستان سٹیبیلیٹی کی کچھ ہوا کیا جیاؤ حق تھا چاہے وہ ایلیکٹڈ ہو چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو پولٹیکل سٹیبیلیٹی دینا سر کچھ نہیں ہونے والا انکہ یہ پر وہی بات ہے کہ جب بندہ مانے گا وہ ہے نا کہ حضور آتے آتے بہت دیر کر دی تو وہی انکہ سر کہ حضور آتے آتے بہت دیر کر دی بہت شکریہ میجر صاحب آپ نے جس لائن پہ کنکلوسیف ریمارکس دی ہے کہ حضور آتے آتے بہت دیر کر دی وہی حالات ہے کوئی بھی منظر ہو ہم بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھ جاتے ہیں ویورز بات چیز سنی آپ نے میجر گورواریہ صاحب کی میجر صاحب کے یو ملینز سبسکرائبرز ہیں ان کا شو جب ان کے چینل پہ آتا ہے تو ایک ہی دن کے اندر ملینز لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ملینز اور ملینز کی تدار میں مزید ان کے ساتھ جڑیے تیگ ٹی وی کے یو ٹی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور آپ تیگ ٹی وی کے اسی یو ٹی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کر ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ہمارے ایپ راکو ایمازون فائر انڈروائیڈ اور ایپل پہ ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی